یا شہی بہر بل ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے یا شہی بہر بل ہو کرم کی نظر یا شہی بہر بل ہو کرم کی نظر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تو کری کام کی گرنا میرا کام ہے تو کری کام کی گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے زہد تیرے پسر کا مہتاج ہے زہد تیرے پسر کا مہتاج ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے زہد تیرے پسر کا مہتاج ہے زہد تیرے پسر کا مہتاج ہے زہد تیرے پسر کا مہتاج ہے ایتنی گانے قرم کی میری لاج ہے میری لاج ہے میرا کام ہے لاج میری بھانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب سے بگڑی بنانا تیرا کام ہے تیرے چوکت کہاں اور کہاں یہ جبی تیرے چوکت کہاں اور کہاں یہ جبی تیرے خیزوں پاہم کی تو حد ہوگی نہیں تیرے خیزوں پاہم کی تو حد ہوگی نہیں تیرے خیزوں پاہم کی تو حد ہوگی نہیں جنہی کا دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے جنہی کا دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سانسیا جان پر بہر تیرے جان پر سانسیا جان پر بہر تیرے جان پر بہر وہ نگاہی بکرم اپنے سردان سے وہ نگاہی بکرم وہ نگاہی بکرم اپنے سردان پر وہ نگاہی بکرم وہ نگاہی بکرم اب کنارے لگانا تیرا کام ہے اب کنارے لگانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے پیش آرزو ہر دم نہ کرو پیش آرزو ہر دم نہ کرو دیکھ لو جان پر بیانا تیجائے کرو دیکھ لو جان پر بیانا تیجائے کرو وہ نگاہی بکرم ہر شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں لانے والا تیرا چور حاکم سے چھپا کمتے گے یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا بیشگر عرضو ہر دم نہ کرو بیشگر عرضو ہر دم نہ کرو مانگنے کا شور دیتے ہیں مانگنے کا شور دیتے ہیں ارے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ارے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں بیشگر عرضو ہر دم نہ کرو بیشگر عرضو ہر دم نہ کرو دیکھ لو جالیاں لے جائے کرو دیکھ لو جالیاں لے جائے کرو مانگنے والو دامن کشاہ دا کرو مانگنے والو دامن کشاہ دا کرو پیارے آقا کا فیضو خلم کام ہے سر سر آقا کا فیضو خلم کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تو شئی آخرت سنا خان کا تو شئی آخرت سنا خان کا زکر کرتا رہے تیرے پیزان کا زکر کرتا رہے تیرے پیزان کا تیرے آج آخرت سنا خان کا دیکھ آخرہ تیرا کام ہے سن کے دعی بادھانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا عدام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا عدام ہے سرکار کی غلامی سرکار کی غلامی عشق رسالت عشق رسالت عشق رسالت عشق رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت سواب آرہ ہو رہے ہیں اور میکسیمم دس منٹ آر انشاءاللہ اس کے بعد ہم صلات و سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دس منٹ میں ہونے ہی پائے گا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تا عمر رہے میرا پلم یوں ہی خمیدہ تا عمر رہے میرا پلم یوں ہی خمیدہ لکھتا ہی خمیدہ صلات و سلام پلم یوں ہی خمیدہ سلام علیکم رسول اللہ ہی خمیدہ رسول اللہ ہی خمیدہ خمیدہ ہی خمیدہ دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم دولایا کہا مجھ کو میرا مقدر لایا اللہ ہی خمیدہ اللہ ہی خمیدہ اللہ ہی خمیدہ اللہ ہے اکبر تابی کی دھومتی تابی کنزر اللہ ہے اکبر اللہ ہے اکبر اللہ ہے اکبر اللہ ہے اکبر اور ہم دے خدا سے پر گئے زبانے کانوں میرے سے بھولتی ہیں ازانی ہم دے خدا سے پر گئے زبانے ہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ہم دے خدا سے پر گئے زبانے خدا سے پڑ گئے زبانی کانوں میں رسل بھولتی ہے ازانی اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ اللہ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا محمد رسول اللہ 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 خدا سے م chasing اشہد ان لا محمد رسول اللہ اللہ اکبر جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہے کے بتایا جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہے کے بتایا کس پر سجایا کس نبی کے قدم کو سجایا اور کس نے سجایا مجھ سے نہ پوچھو قرآن سے پوچھو شان رسالت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے رب کی عبادت ہم سے نہ پوچھو 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 قرآن سے بولو نا ذرا سبحان اللہ کتنے تھنڈے بٹے جیسے بارشی اور اندر کیا بولو نا محبت سے ذرا پوچھو پوچھو قرآن سے جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہے کے بتایا اللہ اللہ وہ کس کا قدم تھا قرآن پانک سے پوچھو اس منظر کو یاد کرو جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانِ کعبہ کی تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں دیواریں اٹھاتے چلے جا رہے ہیں قرآن اس منظر کو بیان فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْقَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ رَبَّنَا تَقْبَ مِنَّا اِنَّكَ اَن تَسْبِعُ الْعَلِيمِ وہ منظر یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانِ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اللہ سے دعا کرتے جا رہے تھے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بے شک تو سنتا اور جانتا ہے سبحان اللہ بولو نا محبت سے اور پیار سے بولو قابے کی تعمیر ہوتی جا رہی ہے دعائیں مانگی جا رہی ہے صرف قبولیت کی دعا نہیں مانگی جا رہی بلکہ اس نبی کی آمد کی دعا بھی مانگی جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں ان کی آمد کا چرچہ تم کیوں کرتے ہو میں پوچھتا ہوں تم قرآن کیوں نہیں پڑتے ہو آمد کا چرچہ ہم تو آنے کے بعد کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کا چرچہ ان کی آمد سے پہلے کر رہے ہیں ہم تو وہی کر رہے ہیں جو اللہ کے خلیل کر رہے ہیں محبت سے بولو اے رب ہمارے بھیج انہیں میں سے ایک رسول جو ہم پر تیری آیتیں تلاوت کرے سبحان اللہ اور جو میں ہمیں کتاب و حکمت کا حلم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا کرے سبحان اللہ خوب پاک کرے اس رسول کی آمد کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں بناتے بناتے مانگ رہے ہیں سبحان اللہ 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 وہ منظر بھی آیا جب دیواریں اوچھی ہوئیں اللہ نے ایک پتھر بیجا جبریل جنت سے پتھر لے جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے تھے دیواریں جیسی اوچھی ہوتی تھی پتھر بھی اوپر اڑتا تھا جب آپ کو نیچے آنا ہوتا پتھر بھی نیچے آ جاتا اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کے نشان بن گئے اس پتھر نے عاشقی کا بڑا ثبوت دیا کہا میں نبی کی قدموں کے نشان کو اپنے قدموں سینے پر سجا لیتا ہوں سبحان اللہ جانتے ہو نتیجہ کیا ہوا اللہ نے یہ نہیں فرمایا نبی کی قدموں تو نشان بن گئے اس کو بھی کہیں اور ڈال دو اللہ نے فرمایا اب میرے خلیل کے قدموں کے نشان بن گئے اب یہ پتھر معمولی نہ سمجھو اسے مسلح بنا لو اس کو نماز کی زگہ جگہ بنا لو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت پڑ لی اللہ اس کے اگلے بچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا پتا چلا اللہ والوں کے قدموں سے جس چیز کو نسبت ہو گئی وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن گئی اسی سے اسی لئے ہم اپنے بزرگوں کی تبرکات کو محفوظ رکھتے ہیں اسلام یادگاروں کے مٹانے کا مذہب نہیں ہے اسلام یادگاروں کو قائم کرنے کا مذہب ہے تو جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہے کے بتایا محفوظ راکھا رب نے وہ پاتھر محفوظ راکھا رب نے وہ پاتھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوبائے تجھے کو میرے مصفر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوبائوں تجھے کو خریم مصطفیٰ ہے اے حجرِ اسود دیرا مقادر اے حجرِ اسود دیرا مقادر اللہ اکبر 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 اللہم صلی علی المصطفى مصطفى 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 اللہ رمہ صلی علی مصطفیٰ 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 بغداد والا دولا سب کا بستگیر ہے پیرو کا پیر میں روشن زمین ہے پیرو کا پیر میں روشن زمین ہے بغداد والا دولا سب کا بستگیر ہے پیرو کا پیر میں روشن زمین ہے پیرو کا پیر میں روشن زمین ہے نبی کے نور سے پر نور ان کا سینہ ہے اس لئے انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں غلام غوث ہے آزاد کر دیا تجھ تو وہ مجھ سے قبل میں من کر نکیر کہتے ہیں پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر مبدا دوالہ دولہ سب کا دستہ دیر ہے پیرو کا پیر ہے روشن ضمیر ہے پیرو کا پیر ہے روشن ضمیر ہے مانگو تو کس کے در سے تیرا پیتیر ہوتے ہیں مانگو تو کس کے در سے تیرا پیتیر دو تیر وہاں سا خوات تیری سب سے بنظیر ہے تیرا پیتیر ہے روشن زمین ہے تیرا پیتیر ہے روشن زمین ہے زمیر ہے الہی کون سے گل کی سواری آتی ہے الہی کون سے گل کی سواری آتی ہے درد پڑھتی جو بادے وہاں ریاض ہوتی ہے درد پڑھتی جو بادے وہاں ریاض ہوتی ہے درد کیوں نہ پڑھو تم پہ سرزاری ہے درد کیوں نہ پڑھو تم پہ سرزاری ہے الہی کون سے گل کی سواری ہے آتی ہے ہر ایک دل میں سے خوش بے تمہاری آتی ہے تو آدم سے کھڑ تو کہ سب سلام پڑھو تو آدم سے کھڑے وہاں کے سب سلام پڑھو بے حد جہر کی سواری آتی ہے ہے حدی بے حد جہر کی آتی ہے شفی اے امم تم پہ بے حد سلام شفی اے امم تم پہ بے حد سلام جب مدینے کے مانے تمام آگئے جب مدینے کے مانے تمام آگئے وہاں کے مانے تم پہ بے حد سلام شفی اے امم تم پہ بے حد سلام جب مدینے کے مانے تم پہ بے حد سلام آجے اپنے بھلا موکی رکھتے ہو تم رکھنا میں کام آگئے تم پہ بے حد سلام اب مدینے میں ہم تو بلا لیجئے اب مدینے میں ہم تو بلا لیجئے اب مدینے میں ہم تو بلا لیجئے اے امم مہم پہ بے حد سلام شفی اے امم تم پہ بے حد سلام شفی اے امم تم پہ بے حد سلام چاہتا ہے رضا شاکر انزدہ چاہتا ہے رضا شاکر انزدہ کہتو راضی ہم تم پہ بے حد سلام شفی اے امم تم پہ بے حد سلام چاہتا ہے رضا شاکر انزدہ اے امم تم پہ بے حد سلام چاہتا ہے رضا شاکر انزدہ سلام علیکم ورسول اللہ وعلا آلک ورسول اللہ وعلا آلک ورسول اللہ صل اللہ علیکم ورسول اللہ الفاتحہ فاتحہ سلام علیکم ورسول اللہ سلام علیکم ورسول اللہ سلام علیکم ورسول اللہ وادفلنا الجنة مع الابرار يا عزیز يا غفار يا رب العالمين اللہم اید الاسلام والمسلمين اللہم انصر الاسلام والمسلمين اللہم اید الاسلام والمسلمين وازل الشرك والكفظة واليهود والنصارى والمشركين اللہم رحم أمة محمد صل اللہ علیہ وسلم رحمتا عاما اللہم اغفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عاما والف بين قلوبهم واصلہ ذات بينهم وانصرهم على عدفك وعدفهم اللہم لعن کفر تعلی الكتاب الذین يکذبون رسلك ويقاتلون اولیائك اللہم خالف بين كلمتهم وزلزن اقدامهم وانزل عليهم بائشك الذي لا يلجن القوم المجرمين اللہم بارک لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا في رجب وشعبان وبلغنا الى شهر رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ودل الناس بينات من الهدى والفرقان اللہم حبب الینا الیمان وزلزن فی قلوبنا وقره الینا الکفر والفسوق والعسیان واجعلنا من الراشدين یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہماری اس محفل ناعت کو قبول فرما اس میں جو کچھ تیراتر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سرکار غوث عظم کا ذکر کیا ہے قرآنی آیتیں پڑی ہیں بیان کیا ہے صلات و سلام پڑا ہے قصیدہ بلدہ شریف ضرورد و سلام کے نظام پیش کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس میں کچھ غلطی ہو تو ہمیں معاف فرما اور اس میں اپنے کر رہا کرو نعمتیں رحمتیں برکتیں شامل فرما اس کا طواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ منظر قبول فرما ان کے صدقے میں تمام انبیاء مسلین تمام صحابہ صدقین شہدہ و صالحی خصوصا سرکار غصے آدم و دیلدہ و تعلانی کی بارگاہ منظر اور خواجائے خواجگان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری سلطان غریب نواز علیہ رحمت ردوان کی بارگاہ منظر قبول فرما ہمارے گھر کے تمام مرہمین کو اس کا صفحہ بتا فرما تمام امت مسلمہ کو مومنین مومنات مسلمین اور مسلمات کو اس کا صفحہ بتا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمیں شبہ برات سے پہلے سچی اور تکی توبہ نصیب فرما شبہ برات میں ہماری بخشش فرما دے ہمیں جنت کا مزدہ عطا فرما جہنم کی آگ کے دھکتے و شولوں سے ہماری افادت فرما اے اللہ ہماری عمر کو درازی عمر بالخیر میں تبدیل فرما دے ہماری عمر کو خیر کے ساتھ تو دراز فرما دے ہر بلا سے محفوظ فرما دے اور کسی کا محتاج نہ کر مخلوق کا محتاج نہ کر تیری بارگاہ کا محتاج رکھ تیرے محبوب کی بارگاہ کا گدہ بنا کر رکھ اے اللہ سننی دعوت اسلامی کے پیغام سے وابستہ ہو کر اس کا پیغام اخلاص کے ساتھ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اس مسجد کے ذمہ داران اس مسجد کے امام نائب امام معزن صاحب ٹرسٹی صاحبان جتنے بھی عراقین ہیں میرے مولا سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما سب کو جزائے خیر عطا فرما ہمارے جتنے بھی احباب سننی دعوت اسلامی کے عراقین معاملین مبلغین محبین جس نے بھی اس محفل کو سجانے میں جو بھی کوشش کی سب کو قبول فرما اور سب کو جزائے خیر عطا فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما جو برسر روزگار ہیں سب کو رزق حلال عطا فرما سب کی روزی میں برکلیں عطا فرما جو بچے پڑھ رہے ہیں میرے مولا ان کے ذہن و دماغ کو اور چھوشت اتوانہ فرما دے اے اللہ جو مدینہ کی حاضری کے لئے طلب رہیں سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرما اے اللہ حج کی سعادت نصیب فرما صدقہ اور خیرات کی توفیق عطا فرما کسرس سے تلاوت کلام پاک و درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور خصوصا نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما سنی دعوت اسلامی کی اجتماعات میں شرکت کی توفیق عطا فرما اور سنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرما عمل میں خلوص عطا فرما ریاقاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور جتنے حاضرین ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے قول اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه الكریم ان اللہ و ملائکته یصلون علم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ صلی اللہ و سلیم مبارک سیدنا مولانا محمد لنبی رمی الحبیب العلی القدر العظیم الجائی وعلا آلی و صحبی و سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب عزت عما یصیفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب عالمین ایک بات میری سن لیں آج آپ یہاں تشریف لائے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا ماحول ہمیشہ یہاں رہے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوتا رہے تو ہر جمعہ کو اس مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے اگر آپ آئیں تو کتنا فائدہ